بلاول بھٹو کو ہرانا چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے مقابلے میں انہوں نے راشر سومرو صاحب کو کھڑا کیا ہوا تھا مولانا راشر سومرو صاحب کو لڑکانا سے لیکن اب ابتدائی اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو کو لڑکانا سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں جی خیبر پختونخواہ میں پاکستان تریقین صاحب کو ایڈ حاصل ہے اور تمام بہت بڑی یعنی کہ مجورٹی کے ساتھ اور ان کا کوئی میچ نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ جناب اسی طریقے سے جو کمل شوزب پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کو ایڈ حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں پنجاب سے ان کو برطری حاصل ہے موسٹلی یعنی کہ بہت زیادہ بڑی مسلم جی نماز کو مار پڑ رہی ہے پنجاب میں بھی ان کا ریزرٹس جو ہے وہ ذرا سلو کیا ہوا ہے آپ سمجھ جائیں ان کے پنجاب کے ریزرٹس جلدی جلدی اناؤنس نہیں کیا جا رہے بلکہ ان کو دبایا جا رہے تھوڑا سا کم کیا جا رہے کم پر رکھا جا رہے ایک اور جو ہے تارک بشیر ٹیما صاحب بہاولپور سے ان کو جناب سعود مجید صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اب وہاں پہ انہوں نے یہ کیا بہاولپور میں آپ کو بہاولپور کا بتا دوں کہ سیٹری ایڈیسمنٹ تھی مسلم لیگ کاف کے صاحب تارک بشیر ٹیما صاحب کو وہ حلقہ دیا ہوا تھا لیکن سعود مریض صاحب وہاں پہ مسلم لیگ نماز کی بہت ہی تگڑے آدمی ہیں اور میاں صاحب کے بہت قریب ہیں لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ان کو دے دیا تارک بشیر ٹیما صاحب کو دے دیا وہ سعود مریض صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ ازاد لڑیں تو آپ ازاد تو وہ ازاد کے طور پر وہ لے رہے ہیں آہ زیادہ ووٹ لے رہے ہیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ ابھی چند حلقوں کے آہ چند پولنگ سٹیشنز کے آہ پولنگ بوس کے بلکہ کہنا چاہیے آ رہے ہیں جو اور ایک آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے تو اس میں تین سو سے زیادہ آہ کچھ ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں تو صبحی حلقہ ہے اس میں تقریباً اڑھائی سو ہوتے ہیں تو اس لیے آہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق آہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ آہ کافی آہ بہتر نظر آ رہی ہیں مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ آہ کبارہ نظر آ رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ کافی حالات خراب ہیں مسلم لیگ نواز کے اور آہ خاص طور پر آہ شریف فیملی کے بھی اب ان کو اگر جو وعدہ وغیرہ وغیرہ کیے گئے ہیں اس کے اس کے مطابق دیکھا جائے گا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے آہ لیکن اگر ہم دیکھے جائیں گے کہ آہ اریجنلی اگر دیکھیں گے تو پھر آہ تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوزیشن مستحکم نظر آتی ہے آہ جماعت اسلامی آہ اس کے بعد مولانا سے بہتر جو ہے ریزلٹ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا نکلے گا جماعت اسلامی کے نمبر جو ہیں سیٹوں کا نمبر وہ ہو سکتا ہے یہ یو آئی سے زیادہ ہو پیچھلے آہ قومی ساملی میں تو ان کا بہت کم تھا اور لیکن اس طفعہ یہ یو آئی سے آگے جا سکتی ہے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی ان کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو آہ شہزادہ گستاسب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے سو ووٹ لے کر آہ جو ہیں آہ نواز شریف صاحب سو ووٹ لے سکے صرف آہ جو ان کا پہلا ہزلٹ آیا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کیا ہے تو ان شاٹ اگر آپ بتاؤں تو پیپس پارٹی محفوظ ہے اپنی عزت بچانے میں اور ان کو ایک ریزنبل نمبر مجھے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے مسلم ریگ نواز کو وہ نمبر نہیں مل رہے کیونکہ مسلم ریگ نواز جو ہے اب دیکھنا ہے کہ مسلم ریگ نواز کب شروع کرتی ہیں آہ آہ ملٹری لیڈرشپ پہ آہ غصہ نکالنا کیونکہ ان کا تو یہ وطیرہ ہے کہ اگر ان کی فیور میں ریزرٹس آئیں گے تو ویل اینڈ گوڈ اگر ان کی فیور میں ریزرٹس نہیں آئیں گے تو پھر اس نے غصہ ہی نکالنا ہے اور وہ غصہ نکال لیں گے اور وہ شروع ہو جائیں گے